اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مغرب جہاں مذہب کو کان سے پکڑ کر زندگی سے نکال دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی چین سے رہنے نہیں دیا جاتا آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی دل ازاری ہو کبھی قرآن جیسی مقدس کتاب کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی دوبارہ لکھنے کی بات کبھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور کبھی مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جسے آج ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ عورت کا پردہ اور دیکھئے کہ امریکی صدر عورت کے پردے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور جان کر آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر دوستو آج عورتوں کے حقوق کے نام پر پوری دنیا کے کافر بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر رہے ہیں اور وہ اپنے ممالک میں ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں اور اب وہ اسلامی ممالک میں ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی ایک جلک یہ بھی ہے کہ مغرب میں عورت اپنے پردے کے لیے لڑ رہی ہے اور یہاں کی عورت آہستہ آہستہ فیشن کے نام پر پردے سے باہر ہو رہی ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد کرتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی ازواج بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں اور یہ بات قرآن پاک نے کیوں کہی کیونکہ ایک مسلمان لڑکی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ عام نہیں ہے کافر کی عورتوں کی طرح نہیں ہے اس کی خوبصورتی اتنی فضول اور گئی گزری نہیں ہے کہ اسے ہر کوئی دیکھے اس کی خوبصورتی کے قابل صرف وہی ہے جسے اللہ اس کے لئے چنے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لئے اور خبیس مرد خبیس عورتوں کے لئے ہیں اور یاد رکھیں عام تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن خاص کوئی کوئی ہوتا ہے اور اس کی ایک عملی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کتابیں تو لاکھو دنیا میں موجود ہیں لیکن گلاف صرف اور صرف قرآن پاک پر ہوتا ہے اور ایک وبا جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور لوگ ماسک ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکے اور پوری دنیا اس وقت اپنے لوگوں کے لئے ماسک پورے کر نہیں پا رہی لیکن مسلمانوں کی عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی آپ کے لئے دنیا کا سب سے بہترین ماسک آپ کو دے دیا تھا اور وہ آپ کا اسکاف ہے جو آپ کے ہجاب کا حصہ ہے اور یہ بات آج کافروں نے بھی مان لی ہے کہ اسکاف ماسک سے بہتر ہے اور میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو اس بات کی تزدیق کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک جسے دنیا آج سوپر پاور کہتی ہے اس کا صدر جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ماسک کی بجائے اسکاف یوز کریں اور وہ بھی اپنی عورتوں کو تو ہماری عورتوں کو تو فخر ہونا چاہیے کہ وہ دین اسلام کو ماننے والی ہیں اور یاد رکھئے گا کہ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیاء اور پردہ ہے اور جب آپ مکمل پردے میں ہوتی ہیں تو گندی نظروں سے لے کر آپ ہر طرح کی بیماری سے پاک ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ حقوق اگر کسی مذہب نے عورت کو دیئے ہیں تو وہ دین اسلام نے دیئے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور دیکھئے کہ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھوڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر سواب ملتا ہے مسلمان عورت کی عزت صرف اور صرف دین اسلام کی بات ماننے میں ہے نہیں تو آپ کے سامنے مغرب کی عورتوں کا حال واضح ہے جب تک وہ جوان رہتی ہیں شراب اور زنا کا ارتکاب کرتی رہتی ہیں اور پھر انہیں کوئی بیکار چیز سمجھ کر یا تو مار دیا جاتا ہے یا جسم فروشی کے دھندے پر لگا دیا جاتا ہے تو خدارہ اپنے دین کے راستے کو مت چھوڑے کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی اسی میں ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان